لوگ موجود ہیں کچھ روز پہلے ہم نے ان لوگوں کے مسائل پر ایک ویڈیو بنائی تھی مسائل کی بات اگر میں کروں تو یہ ایسے بے شمار مسائل ہیں میں نے ان لوگوں کے بارے میں یہ اصل اقائق گورمنٹ آپ پاکستان کو باور کروایا کہ ان لوگوں کے اقوق جو ہیں وہ کیا ہیں میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ جو ویڈیو بنائی تھی ان کی فلا کے لیے بنائی تھی ان کی حق میں بنائی تھی ان کی توجہ کے لیے بنائی تھی کہ عالمی میڈیا کو بھی یہ پتا چلے کہ یہ لوگ بھی انسان ہیں ان کو بھی جینے کا حق ہے مگر افسوس کا عالم یہ ہے کہ میری اس ویڈیو کا جو رنگ ہے وہ بڑا الٹا سا دکھائی دیا اس کا آئینے کو الٹا کر دیا اگر آئینے کو سامنے دیکھتے تو انشاءاللہ ہو سکتا تھا کہ تمام لوگوں کے چہرے یہاں ہو جاتے میں نے اس ویڈیو میں صرف ڈسٹک آری پور کے ان لوگوں کے مسائل پہ بات کی تھی نہ کہ میں نے ایپٹاباد نہ کہ میں نے مانسیرہ نہ کہ میں نے کسی پنڈی راول پنڈی کی بات کی نہ کہ میں نے کسی اور چیز کی بات کی میرا اصل جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ بات سے جو بھی کراچی سے پنڈی سے لوہر سے مردان سے یہاں سے بھی آتا تو وہ یہاں سب سے پہلے جو عریپور کے جو خواجہ سراں ہیں جو شیمیل ہیں ان کے پریڈی ڈینٹ ہے شوکت سائمہ شوکت صاحب وہ یہاں موجود ہیں اور جرنل سیکٹری یہاں پہ موجود ہیں ان کے پاس انٹریاں ہونی چاہیے تھی کیونکہ جب یہ لوگ آتے ہیں ان کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں سے گئے ہیں تو وہ ڈی سی انتظامیاں اور ڈی پی او انتظامیاں ان لوگوں سے پوچھتی ہے کہ یہ لوگ کہاں سے آئے ہیں اور قدرت شئے گئے ہیں اور اس وقت یہ کہتے ہیں ہمیں کوئی علم نہیں ہے اور جو مشکلات جو ندامت ہوتی ہیں ان لوگوں کو اٹھانا پڑتی ہے میرا مقصد یہ ہے کہ جو ان کے مسائل ہیں ان کو میں نے اجاگر کرنا ہے اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا وَتُحِزُّ مَنْتِشَا وَتُزِلُّ مَنْتِشَا بِيَادِكَلْخَيْرِ جسے وہ چاہتا ہے عزت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے زلت دیتا ہے پہلے سوچیں پھر اس پہ بات کریں کہ میں نے ان لوگوں کے عقوب کے لیے کیا بات کی ہے میں نے ان کے مسائل پہ کیا میں نے بات کی ہے میں نے گورمنٹ کو کس طرح اجاگر کیا ہے کہ ان لوگوں کے مسائل سنیں ان کے مسائل آل کریں آج ان کی صفوں میں جو لوگ ہیں وہ ان کو بھی نہیں پتا اور آئے روز دو اینا مشکلات کا شکار ہے اس وقت میرے ساتھ جو شیمیل جو آریپور کی کمیونٹی کے صدر ہیں سائمہ شوکر صاحب وہ میرے ساتھ موجود ہیں میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ جو میں نے ویڈیو آپ کے عقوب کی اجاگر کرنے کے لیے آپ کو میں نے پروموٹ کرنے کے لیے آپ کو عرضت دینے کے لیے جو کی تھی اس پہ یہ بات چیت کریں گی امید کرتا ہوں کہ آپ کی سمجھ میں یہ بات آجائے گی السلام علیکم میرا نام سائمہ شکر شیمیل پریزیدن فراہم خریب پرچے اور میں میڈیا کا شکر کو ظاہر ہوں جو ہمارے پاس آئے ہیں اپنا ٹیم ایک ان کی ٹیم نکال کے ہماری کوئی مچھلے مسائل سننے کے لیے تو مجھے بہت اچھا لگا اور میں اپنے خواہدہ سروں کے بارے میں شکریہ ادھا کرنا چاہتی ہوں درویش میڈیا کا اور ہریپر پولیس کا میں شکریہ ادھا کرنا چاہتی ہوں ڈاکٹر صاحب کا میں شکریہ ادھا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا ماشاءاللہ کام کیا کہ ایک ویڈیو بنائی اور یہ اس طرح کا میڈیا یہ ناڈر ہو کہ بہت اچھی اور بیس ویڈیو بناتے ہیں لوگ انہیں بہت کوشش کیجئی اس ویڈیو کو غلط رنگ دینے کی مگر یہ اس ویڈیو کو وہ ہی سمجھ سکتا ہے جو پڑا لکھا ہو جو شعور رکھتا ہو اس ویڈیو کا کونسپ ذرا بھی غلط نہیں تھا اپنا ٹیسٹ کروانا یا اپنی کلیننگ رکھنا یا اپنے آپ کو ساف سترہ رکھنا اس میں کوئی برائی نہیں ہے تو ہمارے اسلام میں بھی اللہ تعالی نے ہمیں اس چیز کا حکم دیا اور ہمیں فرمایا کہ اپنے آپ کو نیٹ رکھو اپنے آپ کو کلیر رکھو اور باقی میں شکریہ تو یہ بھی عدد کرنا چاہتی ہوں سٹی تھانے کا اور ہریپور پولیس کا وہ بھی ہمارے ساتھ اسی طرح کھڑے ہوتے ہیں اور ہمارے بہت 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 ہمارے ساتھ دیتے ہیں ہمارے لئے بہت اچھے کام کرتے ہیں جیسے کہ سنڈے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ جی مقامی لوگ اور غیر مقامی تو مقامی اور غیر مقامیوں کا ان کا صرف کہنے کا مطلب یہ تھا جو ہریپور کے مقامی ہیں وہ دکے کھا رہے ہیں جو باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں وہ آ کے نیا پر موج کر رہے ہیں تو موج سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے ہم پیور کھس رہے ہیں ہم نے نہ اس فیلڈ کو چھوڑنا ہے نہ ہم نے اس فیلڈ کے علاوہ اور کوئی کام کرنا ہے تو کائنلی اللہ کا واسطہ ہے میرا آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے ہاتھ جوڑ کے نہ اس فیلڈ کو برا کریں نہ ہمیں برا کریں نہ جس شہر سے آپ روزی کماتے ہیں نہ اس شہر کو برا کریں اور میری تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہزارے کو ہمیشہ قائم اور دائم رکھے جہاں سے آپ نے روزی کمائی ہو عزت کمائی ہو اور اپنے رزق کمائیا عزت لوگ ہیں جو امدردی کے قابل ہیں یہ جہاں سے بھی یہ جاتے ہیں گزرتے ہیں اس یہ معاشرے کے لوگ ان پر بہت بڑے بڑے تنز بھی کرتے ہیں سیٹیاں بجاتے ہیں ان پر آوازیں بھی کرتے ہیں ان پر بہت بڑی ایشوز بھی بناتے ہیں مگر اس کے پیچھے میری رساج کے مطابق یہ ہوتا ہے یہاں پہ جتنے بھی انہوں نے الادہ الادہ گروپ بنائے ہوئے ہیں یہ ہر گروپ ایک دوسرے کے خلاف اپنی منفی اتھکنڈے استعمال کرتا ہے منفی باتیں کرتا ہے اور ان کے خلاف طرح طرح کے روزانہ ماز کھڑا ہوتا ہے یہ سلسلہ تب بھی ختم ہوگا جب یہ ایک ہو جائیں گے ان کو اصل اور نکل کا پتہ چال جائے گا بار سے جو آئے گا جو پریزیڈنٹ ہے شوکل سیما اور جو جنرل سیکسی یہاں پہ موجود ہیں نیا خان ان کے پاس جو بھی آئے انٹری کروائے اور ان کی انٹری جو آتی ہے وہ تھانے بھی بھی ہوتی ہے اور وہ ڈی سی کے پاس بھی اور ذلی انتظامیہ کے پاس بھی ہوتی ہے ان کے مسائل جو ہیں ان کے اپنے ہی جنم دیتے ہیں کیونکہ الادہ الادہ اپنی اپنی دکانیں چمکا کے جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ ان کی بھی جو پریسنلٹی ہوتی ہے جو پروفارموس ہوتی ہے اس کو بھی ڈیمج کرتے ہیں میری ویڈیو سمجھنے کے لیے اقل کی ضرورت ہوتی ہے میری بات سمجھنے کے لیے تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے میری بات کو پروموڈ کرنے کے لیے ایک دانوشوار کی ضرورت ہوتی ہے بغیر سوچے سمجھیں کسی کی ذات پر تنقید کرنا یہ اخلاقی مذہبی اور دینی گناہ ہے اور جیسے کہ آپ لوگ نے اس ویڈیو کو دیکھا ہے اور سر نے ویڈیو میں بہت اچھے پوائنٹ بھی بولے ہیں جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے ظاہری بات ہے یہ شیمل پریزیڈنٹ ہے ہری پور کی بارہ سال سے یہ ہم خواجہ سراؤں کے لیے کام کریں دن رات ایک کر کے بہت اچھی ایکٹیویس بھی ہیں یہاں پہ نئے لوگ آتے ہیں نئے لوگوں سے انہیں کوئی شنی ہے نہ ہمیں ٹھیک ہے آئیں اپنی روزی کمائیں ڈیرے لیتے ہیں بگر ان کی انٹریز نہیں ہوتی میڈم کے مائن میں علم نہیں ہوتا کہ جی وہ خواجہ سراؤں کہاں سے آئیں کدھر سے آئیں اور کنگ کے پاس آئے ہیں ٹھیک ہے سب سے بڑا فیکٹر تمہیں بولوں گی مالک مکان کا ٹھیک ہے محلے والوں کا کہ پہلے اگر وہ اگر محلے میں آکے رہتے ہیں ان کو سال ہو جاتا ہے ڈیر سال ہو جاتا ہے پھر جب کوئی مسئلہ بنتا ہے پھر ریشوز بنتے ہیں پھر سائمہ کو بولا جاتا ہے یا مجھے بولا جاتا ہے تو آپ لوگ پہلے ہی ایک چیز کو دیکھ لیا کریں کہ اگر آپ لوگ کو اپنے ایریا میں اپنے محلے میں خواجہ سراؤں کا رہنا نہ پسندے تو آپ لوگ کائنڈلی اس چیز کو پہلے ہی منع کر دیں ٹھیک ہے اور سر نے جیسے کہ کہا تھا میڈیکل کا میڈیکل کا انہوں نے مرد یا عورت کو ڈیفائن کرنے کے لیے نہیں کہا تھا انہوں نے میڈیکل اس لیے کہا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نشاور چیزیں لیتے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے کسی ٹرانس کا نام نہیں لیا نہ انہوں نے ٹرانس کا کہا ہے انہوں نے کہا بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے جن کا میڈیکل کروایا جائے کہ آپ کو پتہ لگے کہ ہاں جی ان کو اور کوئی بیماری تو نہیں ہے میڈیکل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مرد اور عورت کو ڈیفائن کرنا اس میں ایچ آئی وی بھی ہوتا ہے ہیپیٹائیٹی سی بھی ہوتا ہے بہت ساری بیماری ہیں اس میں مبتلا ہوتے تو انسان اگر ایک چیز آپ کو فری آف کاؤسٹ آپ کا ایک میڈیکل ہو رہا ہے جس سے آپ کو اپنے اندرونی چیز کے بارے میں پتہ لگ رہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے تو باقی میں یہی کہوں گی ہریپر کا شکریہ ادھا کروں گی ہریپر کے لوگوں کا میں شکریہ ادھا کروں گی میڈیا کا کروں گی کہ انہوں نے ہر چھوٹی چھوٹی بات اور بڑی سی بڑی بات میں ہمیں اسی طرح یاد کیا ہے اور ہمارے لئے میسیج بنایا ہے اور لوگوں تک پہنچایا ہے کہ ہم کن کن محرائل میں کن کن مسئیبتوں میں ہم زندگی گزارتے ہیں آج لوگوں کو یہ ویڈیو نظر آگئی کہ جی سر نے ویڈیو میں یہ ایک آئے خواجہ سراؤں کے بارے میں جب یہی لوگ ہماری مدد کرتے ہیں جب ہمارے پر کھانے کو نہیں ہوتا میں راشن پروائیڈ کرتے ہیں تب تو کوئی نہیں کہتا تو میں سب سے ریکویسٹ کرتی ہماری کیا پتہ وہ ہماری بہت اچھی اچھائی ہماری بہت بہتری ہو یہ ایک ویڈیو ہماری ٹرانس نہیں دیکھتی ہریپور نہیں دیکھتا ہے یہ پورا آل پاکستان دیکھتا ہے پوری کنٹری دیکھتی ہے ٹھیک ہے تو کوئی تو ایسے ہوتے ہیں اللہ کے ولی جو ہماری مجبوریوں کو دیکھتے ہیں ہماری ڈاکومنٹری موویز دیکھتے ہیں ہمارے پر اپنی دل آسانی کرتے ہیں ہمارے میں سیفری شاہ سی سائمہ شاکر پر پیزنٹ کی سٹودنٹوں میں اور یہ ہیں میری بہت اچھی فرائنٹ بھی ہیں جو جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے ہماری لے ویڈیو بنایا تھی آواز اٹھائی تھی ٹھیک ہے سب سے بڑی بات سب سے پہلے جو آئے کام بنتا ہے کہ وہ آئے جو ہشی میل کی صدر ہیں ٹھیک ہے آکیں ان کے پاس اپنی اٹری کروائیں اپنا آئی ڈی کارڈ بغیرہ سب کچھ بتائیں اس کے بعد انٹری کر کے میڈم کا کام بنتا ہے کہ ان کے ساتھ جس طرح کبھی ہم سے تعاون ہو سکا ہم کیونکہ ادھر کے مقامی رہنے والے ہیں ٹھیک ہے ہم سے جتنا تعاون ہو سکا ہم وہ تعاون کریں گے اور جتنے بھی خواجہ سرہ باہر سائے میں کافی جو اسٹرائیم میل جو ہیں جنہوں نے فنکشن لینا شروع کر دیں گے کافی زیادہ ہیں ٹھیک ہے نام کسی کا نہیں لے رہے اپنے ڈیرے ڈالے ہوئے ٹھیک ہے ہم نے اپنے ڈیرے ڈالے ہوئے ہم ہیں بھی در کے مقامی ٹھیک ہے برائے مربانی جو جو بندے باہر سے آکے ہماری روزی پانی کو اس طرح خراب کریں مربانی میری ان سے کوئی ریکویسٹ ہے کہ مربانی کر کے ایسا کام نہ کریں جو کچھ کرنا ہے ہمارے میری گروہ ہیں صدر بھی ہیں شی میل کی ان سے آمنہ سامنا کریں جو بات ہیں انہوں نے نہ بات سنی تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ غلط ہے مربانی کر کے کافی زیادہ ٹائم سے ہماری ہریپور میں ایشو آ رہا ہے باہر سے ٹرانس جنڈر آکے رہیں ان سے ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے بٹ یہ ہے کہ ہر انٹری لازمی کروائیں تھانے میں بھی اور گروہ کے پاس بھی ٹھیک ہے ہمیں ان کو پتا چلے کہ کون کدھرک ہے اللہ نہ کرے رات کو ایسا واقعہ پیش آ جائے ٹھیک ہے روڈوں پہ اکثر ہم خواجہ سر آپ کو لیٹ واپس آتے ہیں ٹھیک ہے اکثر ہمارے ساتھ واقعات ہوتے ہیں ٹھیک ہے کہ یہ ہے کہ میڈم کو پتا ہو ان کے وہ نالج میں ہو کہ بھائی ہاں یہ خواجہ سرہ میری نالج میں انٹری ہوئی بھی ہے اس کے پیچھے بات بھی کر سکتی اور دوبارہ اگر کسی خواجہ سرہ نے انٹری نہ کروائی ہو تو اس کے لیے نہ وہ یہ میڈم کوئی بھی اس کے لیے تھانے تک کوئی بھی ہماری انس کے کوئی زمواری نہیں ہے ٹھیک ہے مہربانی کر کے جو جنرس وغیرہ آج کل فنکشن لے ہیں مہربانی کر کے ان سے بھی خصوصاً ریکویسٹ ہے کہ یہ کام چھوڑ دیں اگر نہیں ہے تو پھر وہ بھی ہماری طرح آج ہیں ہمارے پاس آکے رہیں کراہے دیں ڈیرے لیں اس کے بعد وہ بھی فنکشن لیکس ہے ہمیں کوئی ٹنگ جی بلکل میں ہریپور کی مسائل کی بات کر رہا تھا اب ہریپور کے جو یہ لوگ لوگ یہاں پہ تھے ان کے بارے میں جو ہم نے ویڈیو وائرل کی تھی ان کے مسائل پر ان کے جو مرکزی جو پر پریزیڈنٹ ہے وہ سبا گل سبا سے بھی ہماری بات ہوئی ہے اسلام آباد انہوں نے بھی بہت اچھی بات کی ہے انہوں نے وصلہ افضائی کی ہے ہم اپنی چینل کی فسازت سے ان کی بھی تیہ دل سے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہماری اس بات کو فالو بیک کیا ہے اس وقت میرے پاس ہریپور کے جو مسائل ہیں ان لوگوں کے ہریپور کی بات کر رہا ہوں میں کسی دوسری دلے کی بات نہیں کر رہا میں ہریپور دلے کی بات کر رہا ہوں کہ ہریپور دلے میں جو لوگ اصل بیٹھے ہوئے ہیں جن کے مسائل ہیں جن کی پریشانیاں ہیں جن کے ساتھ آئے روز کوئی نہ کوئی ڈراما لگا ہوتا ہے آج ان کی آواز بلند کرنے کے لیے ہماری ٹیم جو ہے انشاءاللہ فوکس ہے ہم نے ان کی آواز کو آگے ایوانوں تک لے کے جانا ہے اور میڈیا تک پہنچانا ہے تاکہ ان لوگوں کو اپنا اصل حق اور ان کے اقائق پر ان کو اپنا حق ملے اس وقت میرے پاس جو میڈم بیٹھی ہیں نیاب میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اریپور میں جو جگہ جگہ انہوں نے ڈیرے لگائے ہیں ان کے کام کیا ہیں ان کا مقصد کیا ہے یہ خود بتائیں گے جی اسلام علیکم جی ڈیرے تو ہیں ہمارا بھی ڈیرے ہیں اور کافی لوگوں کے ڈیرے ہیں ڈیرے تو سب نے اپنے قرائے دیتے ہیں اپنے آرام اپنے گھر بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں ڈیروں کا تو کوئی مسئلہ نہیں اس کے علاوہ جو ہوتلز میں ادھر ادھر جو ہیں ان کا تھوڑا ایشو ہے اور جو ڈیرے بنا کے جیسے ہم نے بنایا ہے گھر بنایا ہے اس کا رینٹ دیتے ہیں سارا کچھ اس ادھر تو کچھ بھی نہیں ہو رہا جو باہر جو گیسٹ آوس ہیں کررینٹ پہ کمرے لے کے وہاں پہ جو ہوتا ہے ان کے لیے وہ مسئلہ کر رہے ہیں اور جو دوسرے جو ہیں ٹرانسچینڈر وہ تو شروع سے فنکشن کر رہے ہیں کمہ رہے ہیں بس وہ اپنی روزی روٹی نشاہ نشاہ کی بھی ان کیوں میں پائی جاتی ہے نشاہ بھی بہت زیارے جگہ پہ دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ نشاہ بھی کرتے ہیں نشاہ میں خود تو کرتی نہیں اور میرے جو کمیونٹی کے لوگ ہیں میں جو کرتے ہیں نشاہ یا آئیز کچھ بھی میں ان کے پاس نہ بیٹھی ہوں میں نے جو ہے لیکن ہے یہ نہیں کہ نہیں ہے ہے صحیح لیکن جو بہت میری جو کمیونٹی کے لوگ ہیں جن سے میرا تعلق واسطہ ہے ان میں سے اتنا کوئی نہیں نشاہ کرتا ویسے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہے ہی نہیں ہے صحیح نجاب کی بہت اچھی پیاری باتیں ہیں یہ آکھ اور سچ کی آواز ہے یہ بہت اچھی بات ہے ہری پور میں جو گیسٹ آوس ہیں جو اوٹل ہے ان پر جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کون ہیں کدھر سے آئے ہیں ان کی انٹری نہیں ہے ان کے بارے میں کوئی بایا ڈیٹا نہیں ہے ان کا خاندان کیا ہے ان کا اباؤ اعداد کدھر ہے کراچی کے ہیں ملتان کے ہیں مردان کے ہیں چرسدہ کے ہیں ڈی آئی خان کے ہیں جن کو ہم نہیں جانتے ہیں ہمارا ہری پور شہر میں ان سے بڑا ہوئے ان کے بارے میں کوئی انٹری ہونی چاہیے جو وہ اریجنل لوگ ہیں سائمہ شوکر صدر ہے اور نیا خان جو ہے وہ اس کی جنرل سیکٹی ہے یہ اریجنل لوگ میرے پاس بیٹھے ہیں یہ صاف سترے مول کے لوگ ہیں ان کے پاس نشے والے لوگ ان لوگوں سے نفرت کرتے ہیں اور ہر وقت عوامی مسائل ہو اگر وہاں پاکستان کے مسئلہ ہو یا قومی اعتوار ہو تو یہ برچارکار پاکستان کی ساملیت کے لیے پاکستان وطن عزید کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں